برانچہ صاحب کمیسٹری کو ڈیفائن کیا تھا سائنس کو ڈیفائن کیا تھا اور کمیسٹری کو ہم نے ڈیفائن کر کے کہا تھا کہ یہ وہ برانچ ہے سائنس کی جس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں میٹر کے بارے میں اس کی پروپرٹیز اس کی کمپوزیشن کے بارے میں ہم کس میں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جب کمیسٹری کو ایسے سبجیکٹ لے کے اس کو فردر سٹیڈی کیا تھا تو بہت سار جو نولیج ہے وہ اسی ایک سبجیکٹ کے اندر وہ کیا ہوگئے جب ہوگئے اس کو فردر اس کو سمجھ دیکھ آسان بنانے کے لیے اس کمیسٹری کو فردر مختلف برانچز میں کیا کیا گیا ڈیوائٹ کیا گیا اس کلاس میں آپ نے آٹھ جو مین برانچز ہیں کمیسٹری کے ان کے بارے میں پڑھنا ہے تو سبج برانچ کے کمیسٹری کی وہ بہت سی برانچ ہے بہت سی برانچ پہلی فیزیکل کمیسٹری اب فیزیکل کمیسٹری میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں کن کو تھیوریز کو اور کن کو سٹیڈی کرتے ہیں لاز کو جو کس کے لیے دی گئی ہے کیونکہ کمیسٹری میں ہم کس کو پڑھتے ہیں میٹر کو تو اس میٹر کے سٹریکچر اور اس کے بعد اس میں چینجز آتی ہے مختلف تو ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف سائنس دانوں نے کیا دی ہے تھیوریز دی ہے اور ساتھ کیا دی ہے لاز تو ان تھیوریز اور لاز کو جو ہم میٹر کے سٹریکچر کے بارے میں کیسا ہے میٹر سٹریکچر ہم میٹر ہم تفصیل سے پڑھیں گے آگے تو میٹر بنا ہے ایٹمز سے کس سے بنا ہے اب سب سے پہلے ہم ایٹم کے سٹریکچر کو کیا کریں گے سٹری کریں گے تو ایٹم کا سٹریکچر کیسا ہے یعنی ایٹم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کسی بھی میٹر کا سمالسٹ پارٹیکل ہوتا ہے جو کسی ریکشن میں حصہ لے سکے یعنی اس سے سمالسٹ پارٹیکل تو ہے لیکن وہ سچ کوئی الگ سٹریکشن میں حصہ لے لیتے ہیں تو جو سمالسٹ پارٹیکل ایٹم کا جو کسی ریکشن میں حصہ لیتا ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں میٹر کے اس پارٹیکل کو ایٹم کہتے ہیں تو اب اس ایٹم کے سٹریکشن کو اسکے لیے مختلف سائے داروں نے مختلف لاز دیئے ہیں جو ایٹم کے جو جیس آتی ہے میٹر میں ان کو ایکسپیل کرتے ہیں مثلا ہم تیسے چٹ پر جا کے پڑھیں گے بوائل سٹار اس کے بعد ہم پڑھیں گے چار سٹار تو وہ میٹر جو میٹر ہے اس کی پراؤپرٹیز کو ایکسپیل کرتی ہے مثلا پراؤپرٹیز بوائل سٹار کہتے ہیں کہ اگر کوئی کانٹینر پر آپ کیا رکھیں گیس رکھیں اس کا پراؤپر والیوم اگر آپ اوپر میں آپ کے پرائ 검از بلکو اور اس کا پرائی کو انکریز کرتے ہیں اس کا ویم کیا نہیں ہوگا ہم نے کہا تو پکایا ہے انکریز ہوگا ہمیٹر کو انکریز کرتے ہیں وہاں تھیوریس اور왔ت جو میٹر grenade موسیقی جو میٹر کے اندر ہونے والے چینجز کو اور اس کے سٹرکچر کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اس برائے کیمسٹری کو کیا نام دیں گے فزیکل کیمسٹری یعنی جو آپ کی نائن کی جو کمسٹری ہے تقویمن کونسی کمسٹری ہے فزیکل کیمسٹری ہم یہاں کیریز اور لاز وقت ہی کو سٹیڈی کریں گے تو پہلی برائے کیمسٹری کی تیجیس فزیکل کیمسٹری اس دیر برائی آپ کے مستید سٹیڈی آف لاس اینڈ تھیوریز تو ایکسپلین سٹرکچر اینڈ چینجز دیکھ اکرین میٹر تو میٹر میں جو جینجز آتی ہیں ان کو سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سٹرکچر ہے میٹر کا اس کو سٹیڈی کرنے کے لیے جتنے بھی تھیوریز دی ہیں ڈالٹر نے ایتامک تھیوری ایٹین زلو تری بے آگئے اس پر بہت سارے سائدہ میں تھیوریز دی اور تھیوریز پھر بڑھ جا کے جب وہ ایکزس کرتے ہیں وہ ایکریریٹی بن جاتے ہیں تو اس کو سائنس میں کیا کہتے ہیں لا کہتے ہیں تو ہم تھیوریز اور لاس کو جو میٹر کے سٹرکچر اور اس میں ہونے والے چینجز کو اکسپلین کرتے ہیں ان کی سٹیڈی کل کیا نام دیں گے فیزیکل کیمسٹری کہیں گے پیرے برانچ اس کے بعد جو سیکنڈ برانچ ہے دیت اس اورگیرک کیمسٹری دوسری جو برانچ ہے کیمسٹری کی وہ کوئسی ہے اورگیرک کیمسٹری ہے اب اورگیرک کیمسٹری کو ہم ایکسپلین کریں گے تو آپ نے ترائیڈکٹیبل آپ نے پڑھا ہے تو برائیڈکٹیبل کپ ہے لائیڈیویٹ کونسا ہے ہائیڈروجن اس کے بعد کونسا ایڈیویٹ ہوگا لیلیم اس کے بعد کونسا ہے لیتھیم بریلیم بورو کاربان نائیڈروجن نائیڈروجن نیون تو یہ کچھ ایلیمٹس ہم نے پرائیڈکٹیبل کے آپ کے سامنے میں نے لکھا تو اب اس میں سے جو چھتے نمبر پہ ایمنٹ ہوگا پہلا دوسرا دیسرا چوتھا پانچوا چھتا یہ ایلیمٹ کونسا ہے کاربان ہے اب ترائیڈکٹیبل میں جو ایک سامنوں سے زیادہ ہے ایک سامنہ سے زیادہ ایلیمٹ ڈسکور ہو چکے ہیں ان میں سے اس کاربان کے جو ایلیمٹ ہے اس کے کمپاؤنڈز کی تیدار بہت ہی زیادہ ہے تو پورے جو ناو کیمکل کمپاؤنڈز سے ان میں سے نائنٹی فائل پرسن تقریباً جو ایلیمٹ سے وہ کس کے ہیں کمپاؤنڈز کی تیدار بہت ہی زیادہ ہے اور جو دوسرے ایلیمٹ سے اس کے علاوہ جو ایلیمٹ ان کے کمپاؤنڈز کی تیدار بہت ہی کم ہے اس کے مقابلے میں تو اس کی اور آرگرک جو کاربان کے جو کمپاؤنڈز ہیں ان کی خصوصیات بھی ایک مسرک کے ساتھ کیا ہوتی ہے ملتی جلدی ہے تو اس لیے سائیداروں نے اس کاربان کے جو کمپاؤنڈز ہیں ان کو الک ایک برانچ میں رکھ کے اس میں سٹیڈی کرتے ہیں تو اس برانچ آپ کیمیسٹری کو کیا نام دیتے ہیں اورگری کیمیسٹری کہتے ہیں کیا کہیئے اورگری کیمیسٹری یعنی کاربان کے کمپاؤنڈز بہت سارے ہیں مثلا بیٹھے ایلیمٹ کیے سٹیڈے ہیں تو یہ کس کا کمپاؤنڈ ہے کاربان کا کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کا تو جو کمپاؤنڈ کے کمپاؤنڈز ہیں کمپاؤنڈز کے لیے کمپاؤنڈز لے کے اس الگ برانچ پر کمپاؤنڈز کو سٹیڈ کرتے ہیں تو اس برانچ آپ کیمیسٹری کو کیا نام دیں گے اورگری کیمیسٹری کچھ ایکسپشنز یہاں ضرور ہوئی ہے مصدر کاربونیٹ سے اسی طرح بائی کاربونیٹ سے کاربن موروکسائیڈ ہے کاربن دائیوکسائیڈ سے تو یہ ہے تو کاربن کے مصدر یہاں آپ کو کاربن نظر آئے گا سی طرح اس میں بھی آپ کو کاربن نظر آئے گا تو یہ ہے تو کاربن کے لیکن بہت تھوڑے کمپاؤنڈز ایسے ہیں جو کاربن میں پائے جاتا ہے لیکن ان کی براپرٹیز کسی اور دوسرے کمپاؤنڈز سے ملتی مصدر یہ آئیلی کمپاؤنڈ ہے جو آپ کے آئیلی کمپاؤنڈ سے کسی کمپاؤنڈ ہیں تو اس لیے ان کی کچھ پراپرٹیز نہ ملنے کی وجہ سے آئیلی کمپاؤنڈز کو دوسری براند میں رکھا گیا اور نیکس پڑھے گا تو جیدت ہے کہ کم financiar Milli کہیں گے آرگینک کے بسٹری کہیں گے اس کے بعد جو لیکس برانچ ہے اس برانچ ہم کیا کہیں گے ان آرگینک ان آرگینک کے بسٹری اب ان آرگینک کے بسٹری ہی کہ ہم نے کاربان کے کمپورٹس کو الگ کیا اور الگ برانچ میں ان کو سٹیڈی کیا لیکن اس کے دعاوہ دوسرے جو سے ان کے کمپورٹس بھی پائے جاتے ہیں اور وہ کمپورٹ ہے کم لیکن وہ بہت اہم ہے اور ان کے لیے پھر آپ وارٹر لے لیں ایچ ٹو او اس میں کوئی کاربان موجود نہیں ہے تو اب دوسرے جو کمپورٹس ہیں ان کے جو کمپورٹس ہیں مثلاً سوڈیا پورائیٹ ایل ایل سی ایل اس میں کوئی کاربان موجود نہیں ہے تو اس آرگینک کمپورٹس کے علاوہ جتنے بھی کمپورٹس ہیں ان سب کمپورٹس کو یک کے لیے ہیں جیدے کمپورٹس کے علاوہ جاتے ہیں ان کو اور سارے ایلیمٹس کو انکلیوڈنگ کاربن اس برانچہ آپ کیا نام دے گے ان آرگینک کمیسٹری اب یہ جو کمپاؤنٹس ہے کاربونیٹس بائی کاربونیٹس کاربن مونوکسائیڈ ڈائیوکسائیڈ تو ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ان آرگینک کمپاؤنٹس سے بھی دی ہیں اس لیے ان کچھ کمپاؤنٹس کو کہاں سٹیڈی کریں گے ان آرگینک کمکہ سٹیڈی کریں گے تو ان آرگینک کمککہ ہے کمپاؤنٹس سے کامک پاؤنٹ n information recognizable سارے ایلیمنٹس کو اور سارے کپ کونٹس کو سوائے آرگنک کپ کونٹس کے جس برانچ میں سریٹی کرتے ہیں اس برانچ آپ کمیسٹری کو کیا نام دیں گے ان آرگنک کمیسٹری دیں گے اس کے بعد جو نیکس برانچ ہے جو ہمیں پڑھنا ہے کون سی کمیسٹری ہوگی بائیو کمیسٹری اب بائیو اور کمیسٹری نام سے ظاہر ہے کہ یہ دو برانچ کا کیا ہے کمیلیشن ہے یعنی دو برانچ کمائن ایک برانچ میں پڑھتے ہیں ایک کیا ہے بائیو دوسری کمیسٹری اب بائیو میں ہم کس کو سریٹی کرتے ہیں لیونگ آرگنزم کو کمیسٹری میں ہم کس کو سریٹی کرتے ہیں میٹر کو اب جو جتے بھی لیونگ آرگنزم سے وہ بھی کیا ہے میٹر ہے ان کا بھی وزن ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں جگہ گیرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے سے ان میں فرق کیا ہے ان میں لائک ہوتی ہے تو اب کےبیسٹری کی وہ برانچ جس میں لیوین درگنیزم میں جتنی بھی فیزیکل چینجز ہوتی ہیں for's کو ملیب انہیں ہائیڈ کیا ہوتی ہے بڑھتی ہے ڈوارٹر کیا ہوتا ہے ری کڑیو پی کڑی سے کیا ہوتا ہے تو اسپیریشن ہوتی ہے تو اس طرح لیوینک ارگنیزم کی بادی کے اندر بھی بہت سارے فیزیکل چینجز ہوتی ہیں ساتھ بہت سارے کیا ہوتی ہے chemical changes ہوتی ہیں ہماری بوڑی کے اندر reaction ہوتا ہے inspiration ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز دوسری چیز میں دوسری تیسری چیز میں اسی طرح ہماری بوڑی کو energy ملتی ہے تو ہماری بوڑی میں بہت سارے chemical changes بھی ہوتے ہیں اور physical changes بھی ہوتی ہیں تو وہ برانچ chemistry کی جس میں ہم living organisms کے اندر ہونے والے physical اور chemical changes کو study کرتے ہیں تو اس برانچ کو کیا نام دیں گے biochemistry کہیں گے تو biochemistry is the branch of chemistry that deals with the study of all physical and chemical changes that take place in living organisms living organisms ہونے والے جتے بھی physical اور chemical changes اندر ہوتی ہے ہم کیا نام دیں گے biochemistry کہیں گے اور اس کے بعد biochemistry کے بعد نیکس جو برانچ ہے there is industrial chemistry 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 اب اس میں بھی آپ نام کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کام ہوگا تو دون سے دو نام اس میں industrial اور دوسری chemistry industrial کا ملک کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہوگا اندرسٹریس میں کیا ہوتا ہے کارخانے ہوتے ہیں کارخان میں کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے اور اس کام کے رجلے میں کس لئے کام ہوتا ہے وہاں اس میں کیا کرتے ہیں کوئی چیز بنتی ہے useful چیزیں بنتی ہیں تو اسی طرح اب جب chemistry میں کیا کرتے ہیں ہم مختلف processes کو سمجھتے ہیں مختلف reactions کو سمجھتے ہیں اور مختلف reaction کراتے ہیں اب ان reactions کو کرانے کے بعد ان کو practically کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں اس knowledge کو practical apply کر کے کیا کرتے ہیں useful چیزیں بنائی جاتی ہیں مثلا آپ urea لینے fertilizer ہے جو ہرگر میں use ہوتا ہے اب جو urea جو بنتی ہے وہ ایک proper chemistry کے last theories apply ہو کے مختلف چیزوں کو ملا کے reaction کرا کے اس کو کیا کیا جاتا ہے بنائے جاتا ہے اسی طرح سٹوڑیم carbonate chemical ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں industry میں بناتے ہیں اسی طرح سلفیورک acid h2so4 king of chemicals کہتے ہیں اس کو تو یہ بھی industry میں content process اس کے ذریعے یہ کیا acid بناتے ہیں تو اب ایک branنج جس میں ہم کیا کرتے ہیں useful چیز فائدہ کی چیز کم لیول پہ نہیں بلکہ large لیول پہ جو ایک شہر کے ایک بلک کی ضرورت کو پوری کرے تو large scale میں کوئی useful چیز مصدر یوریا آپ لے لیں صوریم carbonate لے لیں sulfuric acid لے لیں یا جو آپ کے کپڑے ہیں polymers یہ بندے پہلے natural چیزوں سے بندے تھے لیکن آج جہدہ تر جو آپ کپڑے پہنتے ہیں وہ synthetic components جو مختلف چیزوں کو ملا کے بنائے جاتے ہیں جو گرسیاں ہیں یہ مختلف چیزیں ملا کے بنائے جاتے ہیں تو یہ سارے انڈسٹریز میں آج کر یہ چیزے زیادر چیزے بنتی ہے تو آپ اس knowledge کو print کمیسٹری میں apply کر انڈسٹریل کمیسٹری میں اس سے useful چیزیں بناتے ہیں تو اس براج آپ کمیسٹری کو کیا نام دیں گے انڈسٹریل کمیسٹری 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 جس میں کوئی useful substance large scale میں کیا کرتے ہیں produce کرتے ہیں اس براج جو technologies ہیں ان کو بھی اس میں کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں مثلا میں نے اس کو بناتے ہوئے میں کہا solway process ایک method ہے اس کے ذریعے بنتا ہے اسی طرح sulfury کیسے بناتے ہیں تو contact process وہ بھی ایک method ہے اس method کو use کر کے bناتے ہیں تو method use use کرتے ہیں technology use ہوتی technology technology کا مددہ یہ جہاں technology اس میں لاتے ہیں جو human کام ہے اس کو کم سے کم کرتے ہیں جو reactant سے جب آپ میں ملاتے ہیں وہ بھی مشہورو میں ہوتا ہے reaction chamber کے کم کو ڈیوز کھل کھلتے ہیں جو کوئی useful چیز large scale کے مرانے کے لئے ہوتی ہے تو اس branch کو کیا نام دیں گے industrial chemistry that deals with the study of all those methods and technologies that are used to prepare useful substance in large scale اس branch of chemistry کو آپ کیا نام دیں گے industrial chemistry دیں گے industrial chemistry کے بعد next branch chemistry in environmental chemistry in industry سامنے بنائی بہت سارے اندس شہر بے بہنے خاص ڈیولپ کنٹریز ہیں جو انڈرسٹریل کنٹریز ہیں تو وہاں بہت سارے انڈرسٹریز لگیں ایک تو اس کا فائدہ ضرور ہوا کہ یوسفل چیزیں بہت زیادہ تعداد میں بن گئی لیکن ساتھ ساتھ اس کا ہمارے انوارمنٹ پہ کیا ہوا برے اثرات بڑھنے شروع ہو گئے بہت سارے ٹوکزک سبسٹانسز وہاں بنی کیمکلز وہاں بننے شروع ہو گئے جو ہمارے ایر میں شامل ہو کے سوئل میں شامل ہو کے وارٹر میں شامل ہو تو اس کو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا پلوٹ کرنا شروع گیا تو اب پھر سائزدان انہوں نے سوچا کہ ایک تو ہم فائدہ سائز سے لے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیسے اس اس کے نقصانات ہیں اس سے اس دنیا کو یا انسانیت کو یا لیوکر گرز افس کو اس سے محفوظ رکھیں تو اس کے لیے بھی انہوں نے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کیا اور آج موڈرن جو ورن ہے اس کے جو بڑے ایشو سے وہ یہ ہی ہے کہ گلوبل وارمی ہوتی ہے کلائمیٹ چینج تو یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں انسان کی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بہت سارے کیمیکلز اور ٹوکسک سبسٹانسز ہمارے ایر میں شابل ہو رہے ہیں جو ہمارے ایر کو کیا کر رہے ہیں پلوٹ کر رہے ہیں اور اس کا ایفیکٹ پر ہوتا ہے دوبارہ نیوک ارگانیزم پر تو کسی طرح اس کو سمجھ کے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لئے انہوں نے ایک الگ پراج رکھی ہے اس پراج کو کیا نام دیتے ہیں انوارمنٹل کمیسٹری کہیں گے انوارمنٹل کمیسٹری میں ہم سارے پلوٹنٹس یا سبسٹانسز کو سٹیڈی کرتے ہیں جن کے ہیومن بینکس پہ کیا ہوتے ہیں ایڈورس ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ بھی سٹیڈی کرتے ہیں کہ یہ نیوک ارگانیزم کے اندر جا کے ان کے کیا ساتھ ہوتے ہیں مصرح ایک آم گیس جو اندرسٹریز میں پروڈیوز ہوتی ہے دیکھ اس کاربن مونو اکسائیڈ کیس اب کاربن مونو اکسائیڈ کا اس کا کوئی کلر نہیں ہے کوئی سمیل نہیں ہے کوئی ٹیس نہیں ہے یہ پروڈیوز ہوتی ہے جب انسان کی سانس کے اندر یہ کیا سبس کے اندر چلا جائے تو یہ جا کے ہموگلوبین کے ساتھ کیا ہوتا ہے اٹیج ہو کے اکسیجن کیونکہ اصل جو ہموگلوبین کیس کو کرتا ہے ہماری بوڑی میں اکسیجن کو ہماری ہر سیل کے اکسیجن زندرت ہوتی ہے لیکن اگر ائر میں کاربن مونو اکسائیڈ ہو تو وہ ہموگلوبین کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور اکسیجن کے مقابلے میں اس کی کمبائن ہونے کی بریٹی زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ نیسریلی ائر میں موجود نہیں ہوتی جب یہ یا اٹیفیشنی پروڈیوز ہوگی ائر میں شامل ہوگی تو یہ ہموگلوبین کے ساتھ ملے گا اور ہماری بوڑی میں اکسیجن کو ہموگلوبین ایولیبن نہیں ہوں گی تو ہماری بوڑی میں پہنچ سکے تو ہماری بوڑی میں جب اکسیجن نہیں پہنچے گی تو ہمارے سنس اور آرگنس اپنے فنکشن پر فارم نہیں کر سکیں گے اس لیے انسان کی اس گیس کو انہیل کرنے سے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے یہ ایک پوائزنس گیس ہے تو یہ گیس گیسے کہاں پروڈیوز ہوتی ہے اس گیسے اس کو کم کریں اور پھر اس کے انسان کے اندر یہ کیوں پوائزنس ہے یہ سارا جس پرامل میں پڑھتے ہیں اس کو کیا نام دیں گے انوارمیتل کیمیسٹی انوارمیتل کیمیسٹری برانچ آف کیمیسٹری جو برانچ ہے انیلیٹرکل انیلیٹرکل کیمیسٹری انیلیٹکل کیمیسٹری میں آپ سٹیڈی کرتے ہیں مسئلہ آپ کوئی کاپورٹ لے لیں شگر یا سکروز شگر کنا کیا ہے اس کا نام کیا ہے اب یہ ایک میٹر ہے اب کیسے سائزدان سب سے پہلے اس کو سٹیڈی کریں گے کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے یعنی اس شگر کی کمپوزیشن کا ملکہ جو ایلیمٹس ہیں جو آپ تک رسکور ہو چکے ہیں ان میں سے کور کور سے ایلیمٹس اس شگر میں پائے جاتے ہیں تو پھر کیا نام دیں گے کمپوزیشن کہیں گے مسئلہ پھر جب سائزدان اس کمپوزیشن کو معلوم کرنے کیلئے بھی وہ کیا کرتے ہیں کوئی میتھڑ یوز کریں گے اور اس کے ساتھ کیا کریں گے کوئی انسٹرومیٹ یوز کریں گے بسند میتھڑ کرومیٹوگرافی ایک میتھڑ ہے سپیکٹروسکوپی میتھڑ ہیں اور ساتھ اس میں سپیکٹرو میٹر یوز ہوتا ہے وہ اپریٹس انسٹرومیٹ ہے اسی طرح کورومیٹوگرافی میں کالب یوز ہوتا ہے تو وہ کیا ہیں انسٹرومیٹس ہیں تو انٹریکل کیپسٹری میں ہم ان میتھڑ کو سٹیڈی کرتے ہیں اور ساتھ ان انسٹرومیٹس کو سٹیڈی کرتے ہیں جو میٹر کی کمپوزیشن معلوم کرنے کی نیز ہوتے ہیں کس کے نیز ہوتے ہیں کمپوزیشن یعنی یہ شگر ہے جو سٹیڈی کریں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ اس میں کاربان موجود ہے ہائیڈوجن موجود ہے اور اکسیڈن اس کو نام دیتے ہیں کیا کہیں گے کیا ہے موجود ہے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کارپنٹ موجود ہے اور اکسیجن اس کے بعد پھر کوانٹکیٹیو بیجرمیٹ کرتے ہیں کہ یہ موجود ہے تو ان کی تعداد کتنی ہے ایک مالیکیول میں تو وہ جب سٹیڈی کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کارپنٹ کی تعداد کتنی ہے تو یہ پوری کا پوزیشن اس برو سے کیا ہوگئی معلوم ہوگئی تو اس کو معلوم داریکٹ معلوم نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے ہم کوئی نہ کوئی کیا یوز کریں گے اور کوئی انسٹرومنٹ یوز کریں گے تو اس برانچ کو کیا نام دے کے دے دے ہیں انٹریکل کمیسٹری تو انٹریکل کمیسٹری برانچ آپ کمیسٹری دے ڈیلز ویڈی سٹیڈی آپ میتھرز اینٹرومنٹس یوز تو دیٹرمنٹ کمپوزیشن آف میٹر یعنی میٹر کے کمپوزیشن معلوم کرنے کے لئے جو میتھرز اور انسٹرومنٹ نیوز کرتے ہیں اس برانچ آپ کمیسٹری کو کیا نام دیں گے کمیسٹری اور لاس جو برانچ آپ نے پڑھتی ہے دیکھئی اس نیوکلیئر نیوکلیئر کمیسٹری اب اس کا بھی نام سے آپ کوٹیفائن کر سکتے ہیں نیوکلیئر کہاں سے نکلا ہے نیوکلیس سے اور آپ کو معلوم ہے کوئی بھی ایٹم ہوتا ہے تو اس کی کیا ہوتے ہیں دو مین پارس ہوتے ہیں اب وہ دو مین پارس ہوتے ہیں ایک درمیاز میں جو حصہ ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں نیوکلیس کہتے ہیں اس میں کون سے پارٹیکل موجود ہوتے ہیں پروٹون اور نیوٹرون پائے جاتے ہیں آپ کی جو باہر اس کو کیا نام دیتے ہیں اس میں کون سے پارٹیکل پائے جاتے ہیں جو چینجز آتی ہیں وہ زیدہ تر ان شلز میں الیکٹران کی وجہ سے ہوتے ہیں یا وہ گیر ہوتے ہیں یا وہ لوز ہوتے ہیں یا وہ شے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسری قسم کی بھی چینجز میٹر میں پائے جاتے ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں نیوکلیس کی وجہ سے نیوکلیس میں چینجز کی وجہ سے نیوکلیس میں چینجز ہوئے سے یہ کہ وہ دوسری مشہ موجود ہوتے ہیں سی طرح ایٹم بند بھم جو بناتے ہیں تو اُس میں کیا ہوگا اس نیوکلیس کو ہی توڑ دیتے ہیں بہت ساری ڈیٹ کیا ہوتی ہے ریلیس ہوتی ہے یا نکلیس کو جوڑ دیتے ہیں کوئی دوسرا کامپورٹ بناتے ہیں تو یہ سارے چینجز کمان آتے ہیں ایٹم کے نکلیس میں ایک کو کا نکلیس اس کا پلورل کیا ہے نکلیائی ایک سے زیادہ ہونے تو اس کو کیا کہیں گے نکلیائی اب نکلیائی اسی نکلیس سے ڈیل کرتا ہے کس سے ڈیل کرے گا نکلیس میں تو وہ برانچ کمسٹری کی جس میں اپنے اک trim جس پر کرتے ہیں ا banda اب کیا کہیں گے nuclear chemistry کہیں گے tej branche estimates there deals with the study of all those changes there take place within atomic nuclei ایٹم کے لیوب لائی ا county کو کسٹی کو کیا کہیں گے nuclear chemistry کہیں گے تو یہ آٹھ برانچ gern جن کو آپ میں کور کرنا تھا تو نیکس ہم CTR انشاءاللہ ان برانچز میں آپس میں کیا کریں گے ڈیفرینٹ شیپ کریں گے ایک مثال لیں گے اس مثال کی مدد سے ہم دیکھیں گے کونسی سٹڈی اس سبسٹانس کی کونسی برانچ گلائے گی تو یہ تھا آج کا آج کا آج کلاس کلسٹر کی ٹھیک دیکھیں گے